ہیلو ایپریون میں ہوں کامران چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سٹی وید کامران پریویس لیکچر میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے تھیوریز اینڈ ایکسپیریمنٹس ریلیٹڈ ٹو سٹرکچر آف ایٹم اب جن لوگوں نے آپ کی کلاس نائن کے چیپٹر نمبر ٹو سٹرکچر آف ایٹمز کے پریویس لیکچرز نہیں دیکھ رہے تو آپ چینل پر جائیں گے پلی لسٹ موجود ہے چیپٹر نمبر ٹو سٹرکچر آف ایٹمز کی وہاں پر آپ کو تمام کے تمام پریویس لیکچرز مل جائیں گے اس چیپٹر کے آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیتھوڈ ریز اینڈ ڈسکوری آف ایلیکٹرون کو اب اس میں آپ لوگوں نے چیپٹر نمبر ون میں بڑا ڈیٹیل سے پڑے ہوئے ہیں فنڈامینٹل پارٹیکلز آف ایٹمز جو کہ الیکٹران پروٹان اور نیوٹرانز ہوتے ہیں میں اگین آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دیتا ہوں اباؤٹ الیکٹران کیونکہ ہم لوگ آج کے لیکچر میں بیسکلی ڈسکوری آف الیکٹران کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو الیکٹران کے بارے میں کونسپٹ ہونا چاہیے کہ الیکٹران بیسکلی کیا ہوتا ہے اب الیکٹران جو ہے کسی بھی ایٹم کا فنڈامینٹل پارٹیکل ہے جو کہ سب اٹامک پارٹیکل جس کو ہم بولتے ہیں تو الیکٹران کو ہم کچھ اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس سب اٹامک پارٹیکل کے ایٹم کا چھوٹا پارٹ چھوٹا پارٹیکل جس کے اوپر چارج کونسا ہوتا ہے نیگٹیو چارج ہوتا ہے جو کہ نیوکلیس کے باہر پایا جاتا ہے نیوکلیس کے راؤنڈ پایا جاتا ہے ایک ایٹم کے اندر ٹھیک ہے سو ایسے پارٹیکل کو ہم کیا بولتے ہیں الیکٹران بولتے ہیں اگر ہم اس کے سیمبل کی بات کریں کہ الیکٹران کو بیسیکلی آپ ریپریزنٹ کیسے کرتے ہیں سو ایٹ ایز ریپریزنٹڈ بائی سیمبل ای ڈال کر اس کے اوپر ایک اس طرح سے نیگٹیو چارج آپ شو کرتے ہیں یا اس کو اس طرح سے بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں الیکٹران کو ٹھیک ہے بیٹا کے سائن سے صحیح ہو گیا سو یہ تو ہو گیا ریپریزنٹیشن آف این الیکٹران ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اس کے ڈسکوری کی طرف تو اس کی ڈسکوری میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ان ایٹین نائنٹی فائف سر ویلیم کروکس جو کہ بیسیکلی ایک بریٹش کیمسٹ اینڈ فیزیسٹ تھا ٹھیک ہے اس نے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا پرفارم ایکسپیریمنٹ کیا کیا کہ بائی پاسنگ الیکٹرک کرنٹ تھرو گیسز گیسز میں سے الیکٹرک کرنٹ پاس کیا ان اے ڈسچارج ٹیوب ایٹ ویری لو پریشر ٹھیک ہے سو ایٹین نائنٹی فائف میں سر ویلیم کروکس جو کہ ایک بریٹش کیمسٹ اور فیزیسٹ تھا اس نے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا اس ایکسپیریمنٹ میں کیا کیا اس نے کہ اس نے گیسز میں سے الیکٹرک کرنٹ پاس کیا ایک ڈسچارج ٹیوب کے اندر اٹ ویری لو پریشر مینز کہ اس ڈسچارج ٹیوب کے جو اندر کا پریشر تھا وہ کیا تھا بہت زیادہ کم تھا اب یہاں پہ جو ٹرم یوز ہو رہی ہے ڈسچارج ٹیوب اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا ڈسچارج ٹیوب یا جس کو آپ سی آر ٹی کیتھوڑ ری ٹیوب بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ بیسیکلی یہ کیا ہوتی ہے سو اڈسچارج ٹیوب is an electrical device یہ ایک ایسی electrical device ہے in which current flow is by electrons and ions in an ionized gas ٹھیک ہے ڈسچارج ٹیوب کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسی electrical device ہے جس میں basically current flow کرتا ہے electrons اور ions کی مدد سے electrons اور ions کی موجود گی میں جس میں basically جو gas ہوتی ہے وہ ionized form میں ہوتی ہے ٹھیک ہے so ایسی ٹیوب کو basically ہم لوگ کیا بولتے ہیں discharge ٹیوب بولتے ہیں یا اسی کو ہی ہم CRT cathode ray tube بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے so اب ہم اس discharge ٹیوب کی figure بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس experiment پر آئیں گے کہ اس نے اس experiment میں کیا کیا تھا سو جی یہ ہم نے cathode ray tube کی یا discharge tube کی ہم نے ڈائیگرام بنا لی ہے اب اس ڈائیگرام کو میں آپ کو پوائنٹ بھی لکھتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ اور میں اس ڈائیگرام کو آپ کو سمجھ جاتا بھی جاتا ہوں کہ ہم نے اس ڈائیگرام میں کیا کیا ہے اور ہم نے کر نا کیا ہے سو وہ میں آپ کو ساتھ سو پہلیم 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 اس نے کیا کیا کہ ایک گلاس ٹیوب ڈائیگرام پہلیم 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 سو ابھی تک آپ نے یہ سمجھا پھر ہوا کیا کہ the electrodes were connected to a high voltage battery ٹھیک ہے اب electrodes کو ہم نے کیا کیا ایک high voltage battery کے ساتھ attach کر دی جیسے آپ کو یہاں سے یہ وائر نظر آ رہی ہے یہ بیٹری کے positive terminal کے ساتھ attach کی اور یہ جو electrode تھا یہ یہاں سے ہم ایک وائر لے کر آئے جو کہ ہم نے بیٹری کے negative terminal کے ساتھ attach کر دی اب جو electrode battery کے positive terminal کے ساتھ attach ہوا اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں انوڈ بولتے ہیں اس پر کون سا charge ہوتا ہے کیونکہ وہ battery کے positive terminal کے ساتھ attach ہے اسی طرح سے جو electrode ہم battery کے negative terminal کے ساتھ attach کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے cathode ہوتا ہے اس پر negative charge ہوتا ہے ٹھیک ہے سو یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پھر کیا ہوا کہ the pressure inside the tube was kept at 10 power minus 4 ATM ٹھیک ہے اب یہ جو ہم سارے کا سارا experiment کر رہے ہیں یہ at very low pressure پر کر رہے ہیں ہم نے pressure جو ہے discharge tube کا ہم نے بہت زیادہ کم کر دیا جیسے آپ دیکھیں normal جو pressure ہوتا ہے 1 ATM ہوتا ہے atmospheric pressure ٹھیک ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے discharge tube کے اندر کا pressure رکھا ہوا ہے 10 power minus 4 ATM رکھا ہوا ہے اور ہم نے کیسے کم کیا یہاں پر آپ کو دیکھیں یہ vacuum pump نظر آ رہا ہے vacuum pump کے through ہم نے discharge tube کے اندر سے air نکال لی اور اندر جو ہم نے اس کا pressure ہے وہ کتنا کر دیا 10 power minus 4 ATM کر دیا ٹھیک ہو گیا پھر next point میں کیا ہوا کہ when high voltage current was passed through the gas اب جو discharge tube کے اندر gas present ہے ٹھیک ہے یا simple air present ہے جس کا pressure بہت زیادہ کم ہے تو جب ہم نے اس کے اندر سے high voltage current pass کیا تب کیا ہوا کہ shiny rays were emitted from cathode which travels towards towards the anode پھر کیا ہوا کہ cathode سے shiny rays emit ہوئی نکلی جو کہ cathode سے anode کی طرف travel کرتی ہوئی نظر آئی جیسا کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہ cathode ہے اب یہاں پر cathode سے anode کی طرف میں نے یہاں پر arrow لگائے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شائنی rays ہیں یہ جو produce ہو رہی ہیں تو وہ travel کہاں سے کہاں کر رہی ہیں cathode سے anode کی طرف travel کر رہی ہیں پھر ہم نے in rays کو جو 5th point ہے کہ these rays were given the name of cathode rays as they were originated from cathode so یہ شائنی rays تھی جو کہ cathode سے anode کی طرف travel کر رہی تھی ان rays کو ہم نے کیا نام دیا cathode rays کا کیوں نام دیا cathode rays کیونکہ یہ cathode سے نکل رہی تھی cathode سے originate ہو رہی تھی cathode سے anode کی طرف travel کر رہی تھی اور ہم نے یہ پایا کہ ان cathode rays پر کیا ہوتا ہے جو بسی الیکٹرانز ہی ہوتے ہیں چھیک ہو گیا جی سو یہ تو تھا ایکسپریمنٹ جو سر ویلیم گروکس نے پروفارم کیا تھا سو اس طرح سے اس نے الیکٹرانز کو ڈسکور کیا تھا اب نیکس لیکچر میں ہم لوگ دیکھیں گے ان cathode rays کی properties کو ہوتفول یہاں تک آپ کو لیکچر بڑے اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہوتا ہے دین آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے then چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں thank you very much